مریم نواز کو پارٹی اجلاس کی باتیں لیگ ہونے کی فکر ستانے لگی پارٹی بیٹھک میں رہنماؤں کے موبائل فون لانے پر پابندی لگا دی فرمان جاری کر دیا میٹنگ روم میں آنے کے لیے موبائل باہر ہی جمع کرانا ہوگا اگر دورانے اجلاس کسی سے موبائل فون برامد ہوا تو اسے فوری باہر نکال دیا جائے گا مسلم لیگ نون میں گڑھ بڑھ گھوٹالا مریم نواز کو پڑھا سینئرز کی تنقید سے پالا نواز شریف کی صحبزادی نے موڈل ٹاؤن میں بیٹھک سجائی مگر ساتھ ہی اندر کی بات باہر آنے کی فکر بھی ستائی شاہی فرمان جاری کر دیا جو بھی میٹنگ روم میں آئے گا موبائل فون باہر ہی جمع کر آئے گا ذرائع نونڈی کے مطابق رہنماؤں کو ہر صورت حکم پر عمل درامت کا کہہ دیا گیا کسی سے موبائل فون ملا تو اسے اجلاس سے باہر نکال دیا جائے گا اتنے سخت حفاظتی انتظامات اتنے سخت پہرے حالات بتاتے ہیں دال میں ضرور کچھ کالا ہے ضرور کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے مریم نواز کا فہست آباد میں استقبال رہنماؤں کے لیے دردے سر بن گیا مہنگائی بیروزگاری جیسے مسائل نے کارکنوں کو جلسہ گاہ میں لانا مشکل بنا دیا ہے مسلم لیگ نونڈیویجنل اہدداروں کے اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز سامنے لے آیا مریم نواز کی فیصلہ باد آمد کی تیاریاں انتظامیاں کے لیے دردے سر بن گئی اجتماع کہاں کیا جائے اور کارکنوں کی بڑی تعداد کو کیسے جمع کیا جائے نونڈی کے اہددار سر جوڑ کر بیٹ گئے مریم نواز کی گیارہ مارچ کو فیصلہ باد آمد متوقع ہے اجلاس کے لیے الفتہ گراؤن، سلیمی چوک اور ہوکی سٹیڈیم مدینہ ٹاؤن کے مقامات زیر غور ہیں مسلم لیگ نونڈیویجنل اہدداروں کے اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز نے پتہ لگا لی ذرائع کے مطابق امران خان کی بڑتی مقبولیت مہنگائی کے باعث کارکنوں کو جلسہ گاہ تک لانا مشکل عمل ہوگا فیصلہ باد کے چاروں ازلہ سے کارکنوں کو لانے کا ٹاس دیا جائے گا اجلاس میں کنونشن کسی چھوٹی جگہ کرانے پر زور دیا جاتا رہا ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا کہ ورکرز کنونشن کامیاب بنانے کے لیے کمیٹیا تشکیل دے کر ٹاسک سوپے جائیں فا بو کسیت